بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو آج عدالت نے ریمارکس دیئے ہیں وہ تو لا جواب تھے لیکن جو سب سے بہترین ریمارکس تھے وہ اصل میں جسٹس منیب اختر نے دیئے وہ سننے اور سمجھنے والے ہیں جب آج پوچھا گیا ٹارنی جنرل سے بلکل کلین بورڈ ہو گئے وہ اور ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی کہ وہ گفتگو کر سکیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں یہ الیکشن کیوں ملتوی ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی فوج نے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے اور آرمڈ فورسز کہہ رہی ہیں کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے ملک میں دہشتگردی کا خطرہ ہے جسٹس منیب اختر نے کہا کہ فوج کیسے انکار کر سکتی ہے فوج تو حکومت کے مطاعت ہوتی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فوج انکار کر دے ان کی تو ڈیوٹی ہے ان کو جہاں پر بھی ڈیپلائی کیا جائے گا ان کا کام ہے وہاں پر جانا چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس صورتحال میں فوج کیسے انکار کر سکتی ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج حکومت کے مطاعت نہیں ہے یہ سیکیورٹی فورسز کیسے انکار کر سکتی ہیں کہ ہم نے وہاں پر کسی بھی جگہ ڈیپلائی ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی کہ فوج کیسے انکار کر رہی ہے فوج کے مطاعت حکومت کے مطاعت فوج ہوتی ہے سیکیورٹی ادارے حکومت کے مطاعت ہوتے ہیں اور وہ کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر ڈیپلائی ہونا ہے یہاں پر نہیں ہونا یا ملک میں سیکیورٹی نہیں دے سکتے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے ان کا کام ہے کہ جہاں پر حکومت ان کو کہے انہیں وہاں ڈیپلائی ہونا ہے ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہے ڈیوٹی تو انہوں نے دینی ہے انہوں نے کہا کہ کیا ہم لوگ بنانا ریپبلک بن چکے ہیں یعنی دہشتگردوں نے ہمیں اتنا یرغمال بنا دیا ہے کہ اب وہ ملک میں الیکشن کروانے ہی نہیں دے رہے اس کا مطلب ہے کہ پورے کا پورا ملک دہشتگردوں کی لپیٹ میں آ چکا ہے یعنی انہوں نے ہمیں بنانا ریپبلک بنا دیا ہے کہ ان کی مرضی یا الیکشن ہوں یا نہ ہوں اب اس صورتحال کے اندر یہ ریمارکس اتنے زیادہ اہم تھے اتنے زیادہ اہم تھے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے پھر چیف جسس اور پاکستان نے یہاں تک کہہ دیا اوپنلی بات کر دی کہ آپ لوگ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں نوے روز میں الیکشن ہونے ہیں الیکشن کمیشن کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اس نے اجلت کے اندر یہ سارے کا سارا فیصلہ کیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا کہ دوسری جنگ عظیم میں بھی الیکشن ہوئے تھے جنگوں میں بھی الیکشن ہوتے ہیں تو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہو سکتے یعنی جسس منیب اختر کافی برہم نظر آئے اس صورتحال میں اور انہوں نے کہا کہ الیکشن تو ہو کر رہیں گے یعنی اس صورتحال میں آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے یعنی ہم یہ کہتے پھریں گے کہ دہشتگرد آئے ہوئے ہیں انہوں نے پورا ملک یرغمال بنا لیا ہے اب ان کی مرضی کے بغیر الیکشن یہاں پر نہیں ہو سکتے یہ کیا تکک ہے یہ کیا منطق ہے پھر انہوں نے کہا کہ دہشتگردی ہوتی رہتی ہے بے نظیر کی شہادت ہوئی کیا الیکشن رک گئے پوری دنیا کے اندر الیکشن ہوتے ہیں جنگوں میں الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کے ملک کے اندر کیا کوئی امرجنسی کی صورتحال ہے تو اٹھارنی جنرل نے کہا کہ نہیں جی امرجنسی کی صورتحال تو نہیں ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں اب رہی بات پیسوں کی تو انہوں نے آلڈی فارمولا پیش کر دیا تنخواہوں کے حوالے سے پھر فارد چودری نے بڑا اہم کام کیا انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو پیسوں کی کمی ہے تو ایک ٹیلی تھان کروا لیتے ہیں ہم آپ کو پیسے پروائیڈ کر دیں گے پیسوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا سیکیورٹی کی جہاں تک بات ہے تو وہ بھی کہہ دیا انہوں نے اب دو باتیں ہیں یہاں پر الیکشن کمیشن نے اگر تو یہ بات کہی ہے کہ فوج سیکیورٹی نہیں دے رہی تو کیا اس صورتحال میں ان کو فوج نے یا کسی نے ریٹن لکھ کر دیا ہے کیونکہ وزارت دفاع کو فوج کہتی ہے اور بقول ان کے وزارت دفاع نے ان کو فوج کا موقف دیا ہے کہ ہم سیکیورٹی نہیں دے سکتے وہ بھئی کس وجہ سے نہیں دے سکتے اب یہاں پر دو ہی چیزیں ہیں کہ کیا واقعی فوج نے یہ بات کہی ہے اور اگر کہی ہے تو کیا ریٹن کہی ہے مثال کے طور پر ججز اگر کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لے کر آئیں کہاں پر فوج نے کہا ہے تو ان کے پاس کونسے ڈاکومنٹس موجود ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وربلی کہا ہے یعنی زبانی کہا ہے تو پھر اس کے بعد فوج کے نمائندے کو یا وزارت دفاع کو بلائیں گے کہ آپ کو کس نے کہا ہے وہ کہیں گے کہ ہمیں فوج نے کہا ہے وہ پوچھیں گے کہ آپ کو ریٹن کہا ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ریٹن تو نہیں کہا اگر ریٹن کہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر نہیں ریٹن کہا تو فوج کے نمائندے کو بھی بلائیں وہ بھی آ کر بتائے کہ کیسی صورتحال ہے اگر سپریم کورٹ نے اس طرح طلب کر لیا اور انہوں نے آ کر دو باتوں میں سے ایک بات کہہ دی ایک یہ کہ ہم نے تو ایسی کوئی بات ہی نہیں کہی یا ہماری جانب سے جو بات آئی ہے اس کا مطلب انہوں نے غلط لیا ہے تو پھر تو الیکشن کمیشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے پھر اگر انہوں نے آ کر یہ کہا کہ جی ہاں کہا تو ہے دہشتگردی کا خطرہ ہے تو اس حوالے سے ریمارک سامنے آ چکے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ نوے کی دہائی سے اب تک یہی معاملہ ہوتا آ رہا ہے کہ دہشتگردی ہے تو دہشتگردی تو آج تک ختم نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے دیکھیں جسٹس منیب بڑے برہم نظر آئے انہوں نے پوچھا کہ کیا گارنٹی ہے اس چیز کی کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے یعنی دہشتگرد اب ہمیں بتائیں گے کہ کب الیکشن کرنے ہیں پورے کا پورا ملک انہوں نے یہ غمال بنا لیا ہے اور دہشتگردی کر رہے ہیں اب وہ بتائیں گے کہ الیکشن کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا یہ اصل میں جو ریمارک ستے یہ اتنے اہم تھے کہ یہ معاملہ اب کلیر ہو گیا ہے کہ اب الیکشن ہو کر رہنے ہیں دیکھیں اصل کہانی تو یہ ہے کہ ان پر اب توہینے عدالت لگنے جا رہے ہیں یہ آرٹیکل سکس کی زد میں آئیں گے اور ان کو آنا بھی چاہیے ابھی ایون سپریم کورٹ تھوڑی ریایت بھی کر دیں ان کے ساتھ کہیں کہ فیصلہ تو کل ادم کر دیں گے اور الیکشن ہو کر رہیں گے لیکن اگر وہ ساتھ یہ بات کر دیتے ہیں کہ فیصلہ تو کل ادم ہو گیا ہے لیکن ہم ان کو سزا نہیں دیتے تو پٹیشن دائر ہو جائے گی ان کے خلاف توہینے عدالت کی کاروائی کریں کیونکہ سپریم کورٹ نے آج اگر توہینے عدالت کی کاروائی نہ کی آرٹیکل سکس نہ لگایا تو یہ دوبارہ چڑ دوڑیں گے ان کی نیچر ایسی ہے یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ قوم ٹیکس دے دیکھیں دو چیزیں ذہن میں رکھیں ججز کا کام ہے انصاف کرنا ایک چائے والے کا کام ہے اچھی چائے بنانا اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ دوسرے معاملات میں مداخلت کرے ایک سیکیورٹی والے کا کام ہے سیکیورٹی دینا حکومت کا کام ہے حکومت کرنا اگر سب صرف اپنا اپنا کام نہیں کر پاتے تو بتائیں عوام کس مقصد کے لیے انہیں ٹیکس دے بدلے میں ہمیں ریلیو میں ملتا کیا ہے اتنے بھر بھر کے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہم نے ملک کے اندر ایکوپمنٹس لیے ہوئے ہیں دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے اس کے باوجود بھی یہی صورتحال ہے کہ نہیں ختم ہوتی دہشتگردی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پھر آپ گرنٹی دے سکتے ہیں کہ جو نوے سے دہشتگردی ختم نہیں ہوئی وہ پانچھے ماہ کے بعد لیگ والے ججز کے خلاف کمپین چلاتے ہیں لیکن سپریم کورٹ ہو یا دیگر عدالتیں ہو جب دلائل دینے کی بات آتی ہے تو ٹھوس ہو جاتے ہیں یہ سارے کیس کیوں ختم ہو رہے ہیں دیکھیں عمران ریاض کے خلاف اٹھارہ کیس کیوں ختم ہوئے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دینے کو دلائل نہیں تھے انہوں نے کہا جی فوج کے خلاف انہوں نے بات کی ہے جج نے کہا کہ وہ ویڈیو دکھائیں ویڈیو چلائی تو اس میں کچھ بھی ایسا ذکر نہیں تھا اب پولیس والے ایک دوسرے کا مو دیکھتے رہ گئے کیونکہ ہدایت پیچھے سے انہیں آئی تھی پھر یہی صورتحال عرشت شریف کے ساتھ ہوئی اب یہی معاملہ عمران خان کے کیسز کے ساتھ ہے عمران خان کو زمانتیں مل جاتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کاؤنٹر ایویڈیس کیا ہے آرگیومنٹ کیا ہے تو وہاں پر ان کی بولتی باند ہو جاتی ہے پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی عدالت سے اسے ریلیف کیوں مل جاتا ہے آپ کو جس مقصد کے لئے رکھا ہے وہی کریں نا اس ملک میں آپ غور کریں ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگیں اڑا رہا ہے خود اس کو جو کام دیا گیا ہے وہ وہ نہیں کر رہا پولیس کا کام ہے سیکیورٹی کرنا ان کا کام نہیں ہے دوسرے معاملات میں انوالمنٹ کرنا اداروں کا کام ہے سیکیورٹی دینا پولیس کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا ججز کا کام ہے انصاف دینا تو جس بندے کا جو کام ہے وہ نہیں کر رہا تو پھر پیچھے کیا صورتحال لے جاتی ہے اب ایک بات ذہن میں رکھئے گا شور کر لیں کہ حالات جس جانب جا رہے ہیں وہ ڈیریکٹلی بتا رہے ہیں کہ معاملہ مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہے الیکشن ہو کر رہے گا یہ فیصلہ کل ادم ہونے والا ہے اور اس سے پہلے کبھی اتنے سخت ریمارکس نہیں آئے کسی سیکیورٹی ادارے کے بارے میں سپریم کورٹ کی جانب سے کہ ان کا کام ہے ڈیوٹی دینا ان کو جہاں پر کہو گے ڈیوٹی دیں گے اور اگر ڈیوٹی انہوں نے نہیں دی تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا کیونکہ دہشتگردی تو چلتی رہتی ہے تو یہ ایک بڑی ڈیفائننگ مومنٹ ہے ایک بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہے بہت بڑا فیصلہ آ سکتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا